کوئی خانہ جنگی نہیں کوئی خونیزی نہیں کچس عام امن کامل حضرت امیر معاویہ اس لیے کہ بہرحال وہ صحابہ بس تھے راشد تو تھے خلیفہ ہم انہیں نہیں مانتے اس لیے کہ وہ اپنے قوت کے بل پر آئے تھے اس خلافت جس کا نام نہاد خلافت جس کو کہنا چاہیے اس میں اوصول کیا تھا جس کی لاتھی اس کی بیس حضرت امیر معاویہ کے پاس بنو امیر کیا قبیلہ اور اس کی عصبیت یہ عصبیت کی اسطلاح جو بعد میں ابن خلدون نے استعمال کی عصبیت کسی قوم کو جوڑنے والی شے کوئی عصبیت ہوتی ہے وہ عصبیت خاندانی ہو وہ عصبیت لسانی ہو اور وہ عصبیت کوئی نظریہ کی ہو تو ہمارے لئے عصبیت جو ہے وہ اصل میں تو دین کی ہے لیکن وہ معاملہ ختم ہو گیا خلافت راشدہ ختم عصبیت دین اب منتشر ہو گئی اب جس کے پاس طاقت ہے عصبی اب وہ عصبیت کونسی ہے وہ ہے قبائلی عصبیت بنو میا نوے برس ان کی حکومت رہی ہے بنو عباس کھڑے ہو گئے بنو عباس کی عصبیت جس کی لاتھی اس کی بحث انہوں نے مار دھاڑ کی اور بنو میا کو ختم کیا اور اصل میں منوکیت جو شروع ہوئی ہے پھونے شان و شعبت کے ساتھ اصولی اعتبار سے منومیہ کا دور بھی ملوکیت ہے حضرت معاویہ کا دور بھی ملوکیت ہے لیکن یہ کہ ملوکیت اپنے تمام جو بھی اس کے منیفیسٹیشنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو وجود میں آئی ہے وہ در حقیقت دور منو عباس ہے اور پھر یہی صورتحال جو ہے ترکان عثمانی کی رہی ہے وہ بھی ایک عثمان آل عثمان عثمان ایک ترک سردار تھا اور اس کے اولاد اس کا قبیلہ تھا جس نے یہ حکومت قائم دی اور پھر خلافت بھی منتقل ہو گئی تو ان کو ہم جو ہے خلافت نہیں کہیں گے اس لیے آپ لوٹ کر لیجئے ایک لطیفہ یا کسیفہ جو چاہے کہیں جب خلافت کے خاتمے کی سازش چل رہی تھی تو میں آپ کو شروع بتا چکا ہوں زبردست تحریک چلی ہے ہندوستان میں اور کہیں نہیں چلی حالانکہ خلافت اگر معاملہ تھا تو پورے دنیا کے مسلمانوں کا تھا لیکن کہیں اور کسی کے کان پہ جو تک نہیں رہی گی خلافت کی تحریک چلے گی ہندوستان میں اور وہ تھی اصل میں خلافت کے تحفظ کے لیے کہ یہودی اور انگریز مرطانوی حکومت مل کر اس کے خاتمے پر طلع ہوئے اس کے خلاف جو ہے وہ تحریک اٹھی تحریک خلافت لیکن جب خود عطا ترک نے خلافت کی تنسیخ کا جب وہ اعلان کرنے والا تھا تو علماء کرام اس کے پاس گئے دیکھئے اس خلافت کو ختم نہ کی ہم آپ کو خلیفہ مان لیتے ہیں اس نے ایک سوال کیا اگر آپ مجھے خلیفت المسلمین مانتے ہیں مسلمانوں کے تو یہ جو بادشاہ ہے مسلمانوں کی یہ میرا حکم مانیں گے تو نہیں نہیں حکم تو نہیں مانیں گے تو پھر لے جاؤ اپنے خلافت مجھے اس خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں جو رہا سے واقعی تھا بنو عباس کے ساتھ ہی عالم اسلام دو حصوں میں منقصب ہو گیا سپین کے اندر بنو عمیہ کے حکومت چلتی رہی باقی ہے اب بنو عباس تھے اور پھر جب اس کا زوال شروع ہوا ہے تو سلاتین ہیں مختلف جگہوں پر لوگ ہیں بس کہیں سے سند بنگا لیتے ہیں خلیفہ سے اور اس کے بعد ایک دور آیا سند بھی چھوٹ گئی اس کے بعد جب جو تاتاری حدگامے کے بعد جب ایک ذرا مسلمانوں کے اندر دوبارہ ایک نشت سانیاں ہوئی ہے مسلمانوں کی اسلام کی نہیں تو اس کے بعد کیا ہوا ترکان تیموری ہندوستان میں سلطنت تھے ترکان سفوی ایران میں ہے ترکان سلجوکی میڈل ایسٹ میں ہے ترکان عثمانی انہوں نے زبردست آٹومان ایمپار قائم کی جو ہی رومن ایمپار کی طرح تھی جس کی تین ٹانگیں تھی اور ہول آف دی نورت ایفریقہ ہول آف دی ویسٹ ایشیا اور ہول آف دی ایسٹ یورپ یہ تین سلطنت عثمانیہ جو ہے یہ تین برے آسموں پر پھیلی ہوئی لیکن نوٹ کر لیجئے کہ یہ در حقیقت خلافت نہیں تھی ملوکیت تھی جس کے لیے دلیل جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تکون نبوت فیکم ما شاء اللہ پانچ دور آپ نے گنوائے ہیں اپنی زندگی سے لے کر قیامت تک اے مسلمانوں تمہارے مابین خلافت برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا یعنی میرا اتقال ہو جائے گا خلافت نہیں نبوت تکون نبوت فیکم نبوت موجود رہے گی تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا یعنی میرا اتقال ہو جائے گا ثم تکون خلافتاً على منحاد النبوہ پھر ایک دور آئے گا خلافت على منحاد النبوہ نبوت کے نقشے قدر پر خلافت ایک ذیک وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے وہی قائم رہے گا اس خلافت کے دوران فتکون ماشاءاللہ وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا ثم یرفا واللہ اذا شاہ یرفا پھر جب چاہے گا اللہ اسے بھی اٹھا لے گا ثم تکون ملکاً عاؤن پھر کاتھ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا خلافت کا لفظ نہیں وہ کاتھ کھانے والی ملوکیت جس میں حادثہ کربلا ہوا ہے سانحہ کربلا ہوا ہے واقعہ حرہ ہوا ہے تین دن کے لیے نبی کے شہر مدینت النبی کو مباہ کر دیا گیا فوجیوں پر جو چاہو جو چاہو لوٹو جس کو چاہو ریپ کرو جو چاہو کرو مدینت النبی تین دن رات سیکڑو جو تابعین تھے انہیں حجاج بن یوسف نے شہید کیا سیکڑو اب ملوکیت کو چونکہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص پاولر نہ اٹھڑا ہمارے مقابلے میں تو محمد بن قاسم کی چونکہ مورتیاں بن گئی تھی سندھ کے اندر اور اسے پوجا جا رہا تھا درجوانی توبہ کر دن شیوہ پیغمبری اس لہذا الگاہ تو اوتار ہے ایک خدا کا اوتار ہے عشور کا اوتار ہے اس کی مورتیاں بنا کے پوجی نہیں شروع کر دیا لہذا بلا لیا گیا واپس اسے علاقے شہید کر دیا گیا تو یہ کٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تھا فرمایا فَتَكُونُ مَاشَا اللَّهُ تَكُونُ یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا سُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ اِذَا شَا يَرْفَعُ پھر جب اللہ چاہے گا اس دور کو بھی اٹھا لے گا پھر چوتھا دور آئے گا سُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيًّ پھر مجبوری اور غلامی والی ملوکیت کا دور آئے گا میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت صحابہ نے اس سے کیا مفہوم لیا ہوگا آئے کانٹ سے یہ دو طرح کی ملوکیت کیا ہوئی لیکن آج معلوم ہے ہمیں یہ ملوکیت تھی غیروں کی ملوکیت ہم غلام ہو گئے انگریزوں کے غلام ملکہ وکٹوریا کے غلام اور جو جو قصیدے ہمارے ہاں کہے گئے ہیں پھر ملکہ وکٹوریا کے لیے ابھی آپ یاد کریں سر سے بڑا قدی قصیدہ خان جو ہے وہ غلام احمد قادیہ نہیں تھا جو قصیدے لکھے ہیں تعریف میں مدہ میں حمد میں شکر میں وہ ہم مجبور بھی غلام بھی پہلے کب سے کب مسلمان تو تھے بادشاہ ان میں برے تھے تو اچھے بھی تو تھے نا آخر سلاح الدین ایوبی انہی میں تھے نور الدین زنگی انہی میں سے تھے ہمارے ہاں اورنگ زیب انہی میں سے تھے آخر ہمارے ہاں بہت اچھے بادشاہ بھی ہوئے لیکن یہ کہ اب ہم غلام بھی ہو گئے ہیں کہیں برطانیہ کے کہیں ولندیزیوں کے اور ہر جگہ پر کوئی بادشاہ کوئی ملکہ بیٹھی ہوتی تھی اب بھی ہیں اکثر جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں ملکہ ہیں بادشاہ ہیں جس برطانیہ میں ملکہ بیٹھی ہوئی ہیں اب غلام دوہری گویا کی ہمارے اوپر شابت جو آئی یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے پھر اس کو بھی اٹھا لے گا اللہ جب چاہے گا اب پانچوں دور ہے پھر ایک دور آئے گا خلافت اللہ بن حاج النبوہ کا اب نوٹ کیا آپ نے حضور کے بعد پہلا دور خلافت اللہ بن حاج النبوہ جسے ہم خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں اور دوسرا دور آئے گا سم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضور نے خاموشی اختیار کی اس کے بعد قیامت ہے قیامت کے قریب جا کر یہ خلافت جو ہے قائم ہوگی ہے اس کے بارے میں میرا تیسرا لیکٹر ہے جو تفصیل سے میں بات کروں گا اس وصرف اس حدیث میں بتانا تھا کہ خلافت دو خلافتوں کے درمیان دو ملوکیتیں ہیں پہلی خلافت اللہ بن حاج النبوہ خلافت راشدہ جو دور نبوت کا زمیمہ تھی دوسری خلافت اللہ بن حاج النبوہ جو ابھی آئے گی قیامت سے قبل آئے گی اور اس کا گویا کہ حضور کی طرف سے ہمیں اس کی خوشخبری مل گئی ہے تو یہ جو خلافت تھی جو میں نے کہا آپ کو درمیانی خلافت یہ خلافت جو ہے خلافت نہیں تھی نام نحاد خلافت تھی ہاں ایک نشان تھا ہماری شان و شوقت کا ہمارے ماضی کا ہماری ایک ملی سمجھ یہ کہ ایک سمبل تھا نشانی علامت کے طور پر کہ وحدت ملی کا ایک نشان ہے خلیفہ ہے اور اسی وجہ سے ایک شاہب نے ایک برتبہ یہ واقعہ سنایا تھا میں نے پڑھا کہیں نہیں ہیں لیکن ایک معتبر عالم الدین میں سنایا تھا لیکن تاکیم سنایا تھا